آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی سیلیبرٹیز کا انڈین سیلیبرٹیز کو پریز کیا جانے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل دبائی میں فلم فیر اچیویس نائٹ ایوارڈز ہوئے جس میں انڈیا ہی نہیں پاکستانی سیلیبرٹیز کو بھی دیکھنے کو ملا اور جن پاکستانی سیلیبرٹیز کو ایوارڈز ملے انہوں نے سپیشلی سٹیج پہ جا کر اپنے ایوارڈز لینے کے بعد انڈین سیلیبرٹیز کو بہت زیادہ پریز کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کس انڈین سیلیبرٹیز سے انسپائر ہو کر ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی اور کس طرح وہ کس کس کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں اور کس طرح وہ انڈین سیلیبرٹیز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ہی انڈین سیلیبرٹیز نے بھی کیا پاکستانی سیلیبرٹیز میں سجلیلی کو آورڈ دیا گیا سجلیلی کو ہم سب بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ فلم موم میں کام کر چکی ہیں اور ان کی یہ فلم کافی اچھی رہی تھی اس کے علاوہ وہاں کے بہت سو اور سیلیبرٹیز ہیں جن میں فہد مصطفیٰ اور ہمائیو سائید بھی ایک ایکٹرز ہیں فہد مصطفیٰ نے بھی سپیشلی اسٹیج پر جا کر یہ بتایا اپنے آورڈ لینے کے بعد کہ وہ انڈین سیلیبرٹیز کو بہت زیادہ پریز کرتے ہیں وہ گوویندہ جی کو دیکھ کر انہوں نے ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی گوویندہ جی ان کے لیے ایک رول موڈل ہے اور وہ انہی کو دیکھ کر انہی کو فالو کرتے ہیں ساتھ میں انہیں نیرنوی سنگھ کو منشن کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو منشن کیا اور اسی طرح ہمائیو سائید کو جب سٹیج پر آورڈ دیا گیا تو بھارتی سنگھ بھی اس سمیں سٹیج پر تھی اور ہمائیو سائید اور بھارتی سنگھ کے بیچ بہت ہی کیوٹ سا کنوسیشن ہوا بہت سا فن بینٹر ہوا جس کو سب نے بہت پسند کیا اور بھارتی سنگھ نے ہمائیو سائید کو بتایا کہ جب وہ انڈیا آئیں گے تو وہ ان کی فیملی کو خود ہوسٹ کرنا چاہیں گی ان کی فیملی کو انڈین دشز کھلانا چاہیں گی انڈین فیمیس فوڈ کھلانا چاہیں گی اور وہ ان کی فیملی کو خود اپنے گھر پر ہوسٹ کرنا چاہیں گی ہمائیو سائید کا بھی کہنا تھا کہ وہ انڈیا ضرور جانا چاہتے ہیں اور وہ انڈیا کے کھانوں کو اور انڈیا کی چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ان کی وائف کو بھی انڈین کھانے بہت اچھے لگتے ہیں اس بات پر بھی بھارتی سنگھ نے کہا کہ جب بھی وہ انڈیا آئیں گے وہ انہیں خود ہوسٹ کریں گی اور اس طرح کہ ہمیں اور بھی بہت سے کیوٹ مومنٹس اس فلم فیر نائٹ اوارڈز میں دیکھنے کو ملے جہاں پر پاکستانی سیلیبرٹیز انڈین سیلیبرٹیز کو پریز کرتے دکھائی دئیے اور انڈین سیلیبرٹیز نے بھی اپنا دل بڑھا کر کر پاکستانی سیلیبرٹیز کے ساتھ بہت انجوائی کیا اور ان کی بھی پریز کی کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ آٹ کی کوئی بانڈری نہیں ہوتی اور آٹ کو کہیں پر بھی جانا چاہیے اور پاکستانی اور انڈین سیلیبرٹیز کو مل کر پھر سے کام کرنا چاہیے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا